جنوبی پنجاب کے پسماندہ ظلہ میں دکانوں پر سگرٹیں بیشنے والا نوجوان پاکستانی تاریخ کا خطرناک ترین شخص کیسے بنا؟ امریکہ نے ملک اسحاق کے سر پر کتنے ڈالرز کا انام مقرر کر رکھا تھا؟ لشکر جنگوی کے سربراہ ملک اسحاق کتنے سال تک جیل کی سلاقوں کے پیچھے رہے؟ ملک اسحاق سے پولیس والے کتنا ڈرتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک اسحاق نے پاکستان میں ایرانی سفارتکار سمیت کن کن مشہور شیعہ لوگوں کو زبا کر ڈالا؟ ملک اسحاق کا سپاہ صحابہ کے سرپرست عالی مولانا محمد احمد دودھیانوی سے آخر کیا جھگڑا تھا؟ اور ہاں ملک اسحاق کو پولیس مقابلے میں مروانے والے وزیر داخلہ سے ملک اسحاق کے ساتھیوں نے کتنے دنوں کے اندر اندر بدلا لیا؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں لشکر جھنگوی کے سربراہ رہنے والے ملک اسحاق کے بارے میں پچیس دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن بوکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن نمبر ایک ملک کی سب سے خطرناک ملٹنٹ اورگنائزیشن لشکر جھنگوی کے سربراہ ملک اسحاق اپنے ہلیے سے مولوی لگتے تھے لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ ملک اسحاق اپنی زندگی میں کبھی کسی دینی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے وہ الگ بات ہے کہ انہیں شروع دن سے ہی دینی محفلوں میں بیٹھنا پسند تھا نمبر دو تین مارش دو ہزار نو کو لاہور میں کسافی سٹیڈیم سے کچھ ہی فاصلے پر سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا تھا اس واقعے میں سری لنکن ٹیم کے ساتھ کھلاڑی زخمی اور چھے پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ملک اسحاق کی امام پر ہوا تھا اور وہ اس حملے کی منصوبہ بندی میں شریک تھے یاد رہے کہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر حملے کے بعد پاکستان میں بینل قوامی کھیلوں کا خاتمہ ہو گیا تھا نمبر تین ملک اسحاق اتنا طاقتور اور باثر تھا کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت کو جی ایش کیو سے دہشت گردوں کا قبضہ چھوڑانے کے لیے اس کا منت ترلا کرنا پڑا اور اسے لاہور جیل سے آرمی ہیلیکاپٹر پر جی ایش کیو لے جایا گیا جہاں اس نے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے نمبر چار ملتان میں ایرانی کونسلیٹ خانہ فرہنگ پر حملہ کیس میں جسٹس نیر گوری سماعت کرتے رہے بتایا جاتا ہے کہ عدالت لگی ہوئی تھی وہاں ملک اسحاق بھی موجود تھا ملک اسحاق کے ساتھی اس کے شانے دباتے تو کبھی اپنے مخالق فرقے کے کفر کے نارے لگاتے کوٹ روم میں یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ لشکر جنگوی کے لوگوں کی زبانیں بند کروا سکیں نمبر پانچ ملک اسحاق عالم سطح پر کس قدر خطرناک سمجھا جاتا تھا آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے انہیں ایک عالمی دہشت گرد ڈکلیئر کر رکھا تھا ان کے سر کے قیمت ایک لاکھ امریکی ڈالر مقرر تھی جو پاکستانی کرنسی میں سوا دو کروڑ بنتے ہیں نمبر چھے اسی کی دہائی کے آخر میں جنگ کے ایک مولوی حق نواز جنگوی نے انجمنے سپاہ صحابہ کے نام سے جماعت کی بنیاد رکھی اور وہ پاکستان بھر میں شیعہ کے خلاف جدو جہد کرنے لگے چند سال بعد مولانا جنگوی رحیم یارخان آئے تو یہاں 1988 میں ملک اسحاق کی ان سے پہلی ملاقات ہوئی اور یوں وہ بازابتہ طور پر سپاہ صحابہ کے میمبر بن گئے نمبر ساتھ سال 1988 میں ہونے والے جنرل الیکشن میں سپاہ صحابہ کے مولانا جنگوی کا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والی بیگم آویدہ حسین سے مقابلہ تھا تب ملک اسحاق جنگ آ کر اپنے قائد کی الیکشن کمپین زور و شور سے چلانے لگے نمبر آٹھ سپاہ صحابہ کے بڑھتے ہوئے اسر و رسوک کو روکنے کے لیے علامہ مرید عباس یزدانی اور سید غلام رضا نقوی نے 1993 میں سپاہ محمد کے نام سے ایک اذکری تنظیب کی بنیاد رکھی اور شیعہ کی تکفیر کرنے والوں کو چن چن کر نشانہ بنانے لگے جواباً ریاض بسرا اکرم لاہوری اور ملک اسحاق نے سپاہ محمد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لشکر جنگوی بنا لی ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ان دونوں کلاشنکوف بردار تنظیموں نے پاکستان میں خون کی وہ ہولی کھیلی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی سپاہ محمد والے سپاہ صحابہ کے رہنماؤں کے قتل کے در پہ تھے جبکہ لشکر جنگوی والے تحریک نفاز فقہ جعفرہ کے قائدین کی ٹارگٹ کلنگ کرتے نمبر نو 1990 میں مولانا حق نواز جنگوی کو قتل کر دیا گیا اس کے ایک سال بعد جنگ کے ایمینے مولانا احسار القازمی بھی خون سے نہلا دیے گئے اس وقت سپاہ صحابہ کی قیادت مولانا زیاء الرحمن فاروقی اور ایمینے مولانا آزم تارک کر رہے تھے ایسے میں چند سرپھرے نوجوانوں نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے انتقامی کاروائیوں کا آغاز کیا انہی میں سے ایک ملک اسحاق بھی تھے نمبر دس پندرہ جنوری 1996 کی ایک صبح تھی کہ پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ پانے والے اردو کے نامور شائر اور مذہبی شخصیت محسن نقوی کو مون مارکٹ لاہور میں خون سے لہلا دیا گیا ان کے قتل کے مقدمے میں ملک اسحاق سمیت لشکر جھنگوی کی قیادت کو نامزد کیا گیا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق محسن نقوی کے جسم میں پینتالیس گولیاں لگیں تھیں یاد رہے کہ محسن نقوی سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے مشیر بھی رہے تھے نمبر گیارہ نوے کی دہائی میں ملک اسحاق نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایرانی سفارتکار صادق گنجی کا قتل کیا ایسا بتایا جاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک اسحاق کے نام سے بھی ڈرتے تھے جب ملک اسحاق کو 13 اغسط 1997 کو فیصلہ باز سے گرفتار کیا گیا تو ان کی شناخت کے لیے آنے والے آئی جی پنجاب جہانزے برکی اور ہوم سیکریٹری شہزاد حسن نے اپنے چہروں کو مکمل طور پر شپایا ہوا تھا دوران تفتیش ملک اسحاق نے بتایا تھا کہ وہ اکیلا 102 شیعہ لوگوں کو قتل کر چکا تھا نمبر بارہ ملک اسحاق کو پکڑوانے والے پولیس اہلکار غیور عباس کا تعلق بھی فکر جافریا سے تھا اس دور کے پریس اور اخبارات کو کھنگا لیں تو غیور عباس کو حکومت پنجاب نے ملک اسحاق کے ڈر سے کینیڈا سیٹل کروا دیا تھا اور یہ موصوف آج بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہی رہتے ہیں نمبر تیرہ سال 1997 میں سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا زیادر رحمان فاروقی کے قتل کے بعد ملک اسحاق اور ریاض بسرہ نے پاکستان کی سرزمین پر مکتب اہل تشریق کا دھڑلے سے قتل عام شروع کر دیا اور یوں ایک سال کے اندر اندر لشکر جھنگوی پاکستان کا خطرناک گوری لاعذکری گروہ بن گیا نمبر چودہ سال دوہزار دو ریاض بسرہ کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد لشکر جھنگوی کی قیادت جیل میں بیٹھے ملک اسحاق کے پاس آگئے انہوں نے سالہا سال لاہور کی کوٹ لکپت جیل کے زندانوں میں گزارے ایسے میں اہم ترین حکومتی شخصیات کی ملک اسحاق سے جیل میں درجنوں میٹنگز ہوتی رہی نمبر پندرہ سپاہ صحابہ کے مرکزی صدر مولانا محمد احمد لدھیانوی نے حکومت کو گارنٹی دے رکھی تھی کہ ملک اسحاق رہائی کے بعد مسلح جدوجہد کو چھوڑ کر قومی دھارے کی سیاست کریں گے مولانا لدھیانوی ملک اسحاق کی رہائی کے لیے محنت کرنے لگے تب وہ نعرہ لگایا کرتے کہ جیل کا تالہ ٹوٹے گا ملک اسحاق چھوٹے گا تب ان سے یہ رائے لی گئی کہ اگر ملک اسحاق کو رہائی ملتی ہے تو بیرسنگ ایکٹ کے تہہ سپاہ محمد کے سید غلام رضا نقوی کو بھی رہا کرنا پڑے گا جو پچھلے پندرہ سال سے قید کاٹ رہے ہیں نمبر سولہ ملک اسحاق پر دہشتگردی کے پچاس سے زائد مقدمات قائم تھے انہیں عدالت نے تمام مقدمات سے بری کر دیا جون دوہزار گیارہ میں انہیں کوٹ لکپت جیل سے رہائی کا پروانہ ملا مولانا احمد لدھیانوی ایک بڑا کافلہ لے کر ملک اسحاق کے استقبال کے لیے جیل کے باہر موجود تھے اور انہیں مکمل پروٹوکول کے ساتھ رسیب کیا گیا نمبر سترہ جون دوہزار گیارہ میں لشکر جھنگوی کے سربراہ ملک اسحاق کوٹ لکپت جیل سے رہائی پانے کے بعد ریاض بسرہ کی قبر پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنی جماعت کے بانے کے لیے فاتح خوانی کی ملک اسحاق کی یہ ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے نمبر اٹھارہ ملک اسحاق نے گولی کی سیاست سے توبہ کر لی تو انہیں سپاہ صحابہ کا نائب صدر بنا دیا گیا پھر بھی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ملک اسحاق اور مولانا لدھیانوی کے مابین ایک خلیج ہائل ہوتی گئی نمبر انیس برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق ملک اسحاق اور مولانا احمد لدھیانوی کی اصل لڑائی سپاہ صحابہ کے فنڈز کو لے کر ہوئی سپاہ صحابہ کی شورہ اس بات پر فکر مند تھی کہ ملک اسحاق کا پورے جنوبی پنجاب پر کنٹرول تھا جہاں سے کروڑوں روپے چندہ وصول ہوتا تھا نمبر بیس انتیس جلائی دوہزار پندرہ کو پاکستانی ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ کل ادم لشکر جنگوی کے سابق سربراہ ملک محمد اسحاق اپنے دو بیٹوں اپنے دیرینہ ساتھی سید غلام رسول شاہ اور دیگر بارہ افراد کے ہمراہ مصفرگر میں ایک پولیس مقابلے میں مار دئیے گئے ملک اسحاق کے ڈیڈ بوڈی کو ان کے آبائی علاقے رحیم یار خان لائے گیا جہاں انہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا نمبر اکیس ملک اسحاق کتنا ہائی پروفائل شخص تھا اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ان کے جنازے کے موقع پر حالات کنٹرول کرنے کے لیے پانچ ہزار پولیس اہلکار ڈیپلوئٹ کیے گئے تھے نمبر بائیس پولیس مقابلے میں لشکر جھنگوی کی قیارت کے قتل کا کریڈٹ اس وقت کے پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجا خان زادہ نے لیا تھا ملک اسحاق اور ان کے ساتھیوں کے قتل کو ابھی دو ہفتے ہی گزرے تھے کہ سولہ اگست کو وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجا خان زادہ ایک بم دھماکے میں اپنے اکیس ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دئیے گئے تب ان پر حملے کے ذمہ داری لشکر جھنگوی نے قبول کرتے ہوئے اسے ملک اسحاق کے خون کا انتقام قرار دیا تھا نمبر تئیس ملک اسحاق کی پرسنل لائف کو ڈسکس کریں تو وہ انیس سو انسٹھ میں جنوبی پنجاب کے زلہ رحیم یار خان کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے نمبر چوبیس ملک اسحاق کے والد کی شہر میں کپڑوں کی دکان تھی وہ چھٹی کلاس ہی میں پڑھنا لکھنا چھوڑ کر اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگے وہ اس دوران دیگر چھوٹے موٹے کاروبار بھی کیا کرتے تھے نمبر پچیس برطانوی نشریاتی دارے کی ریپورٹ کے مطابق ایک ایسا وقت بھی تھا کہ اٹھارہ اننیس سال کا نوجوان ملک اسحاق سگرٹ بیچا کرتا تب اس کے پاس سائیکل تھی اور وہ ایک ایک دکان پر جا کر سگرٹ بیچا کرتا میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لشک جھنگوی کے بانی حافظ ریاض بسرہ کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں سپاہ محمد کے بانی غلام رضا نقوی کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور مولانا زیاور رحمان فاروقی کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے الیکشن بوکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر